ہماری گفتگو کا عنوان معذرت قبول نہ کرنے کے حوالے سے ہے اس زمن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ادرات کے سامنے پیش کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور کا جب نام لیا جائے تو آپ دروسی پڑھ لیا کریں مہربانی فرمایا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کی عورتوں سے جب خود بچو گے تو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی پھر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی فرمایا وَمَنْ عَتَاهُ أَخُوهُ مُتْتَسِلًا فَلْيَقْبَلْ ذَلِكْ جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کرنے آئے تو یہ معذرت اسے قبول کر لینی چاہیے اپنے بھائی کو معاف کر دینا چاہیے معذرت کرنے والا چاہے وہ حق پر ہو یا وہ باطل پر ہو جس نے معذرت قبول نہ کی حضور نے فرمایا وہ میرے پاس ہوزے کوسر پر نہیں آسکے گا اور یہ حضور نے فرمایا ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک اور تبرانی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے تو جو ہوزے کوسر پر نہیں جا سکا وہ پھر جنت کا طلبگار بھی نہیں ہے اور یہ باتیں میں یہاں پر نہیں کر رہا ہے یہ چودہ سو سال پہلے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ان کی باتوں کو کوئی شخص جس کے اندر ایمان موجود ہے وہ رد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے اندر ایسی جررت پائی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کی اور اس نے قبول نہ کی اور اس پر کچھ مانگا دیکھیں جرگے جب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ نے ایسا کیا تھا پانچ لاکھ رپیہ دے دیں تو پھر ہم اس پر آپ کی معذرت یعنی ہم صلح کر لیں گے وہ ڈینک ڈال دیتے ہیں دوسرے بندوں پر اور جو جرگہ کروانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تو بڑا مسلم ہوں جو میں نے بڑا اچھا کام کر رہا دو بندوں کو جوڑ دیا ہے تو اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسہ کریں اس کا لاکھ رپیہ دے دیں اور آپ ایسا کریں کہ یہ پھر شلح ہو جائے تو جسے لاکھ رپیہ یا پانچ لاکھ رپیہ مل رہا ہو تو وہ تو بڑے احسن انداز سے اسبات میں سر ہلا کر شلح کر لیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں چلے جائیں گے تو اس طرح کے عمل کرنے والا وہ رشوت لینے اور دینے والے کے برابر ہیں تو ایسا عمل بھی اگر آپ بزرگ ادرات ہیں اگر موقع مل جاتا ہے کسی کے شلح کروانے میں تو معذرت پر کام چلوا لیا کریں بڑے مسائل جہاں پہ ہو جاتے ہیں وہاں پر ڈینٹ نہ ڈالیں یہ چونکہ حدیث پاک موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شرارتی لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شریر لوگ وہ ہیں جو اکیلے رہتے ہیں کسی کے ساتھ ملنا پسند ہی نہیں کرتے تنہائی پسند ہوتے ہیں اپنے غلاموں کو سزا بھی دیتے ہیں اور ان کے مال کو روک کر رکھتے ہیں زکاة اور صدقہ بھی نہیں دیتے یہ شرارتی لوگ ہیں اب حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی برا شخص نہ بتاؤں یعنی بروں کی بھی کٹا گریہ موجود ہیں کس کس سٹیج پر بندہ برا بنتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو پہلے سٹیج پہ ہے جو کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا غلاموں کو ماتاعد رکھتا ہے ان کی مال کو روک کر رکھتا ہے زکاة اور صدقہ نہیں کرتا حضور نے فرمایا صحابہ میں تمہیں اس سے بھی برا شخص بتاؤں جی یا رسول اللہ فرمایا جو لوگوں سے بغض اور اناد رکھتا ہے یہ اس سے بھی برا ہے یہ اس سے بھی برا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تمہیں اس سے بھی برے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا وہ لوگ سے بھی برے ہیں جو کسی لگزش سے تھوٹی سی غلطی سے درگزر نہیں کرتے نہ کسی کی معذرت قبول کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی خطا کو معاف کرتے ہیں ان کا درجہ بروں میں تھوڑا بلند ہے حضور نے فرمایا میں تمہیں شریف سے بھی اور ایسے برے شخص سے بھی برا نہ بتاؤں جی یا رسول اللہ ضرور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا يُرْجَ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُهُ ایسا برا سب سے برا ہے جس سے بھلائی کی تو کبھی توقع کی نہیں جا سکتی اور اس کی شرارت سے بھی دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہوں رستے میں چلتے وہ شرارت کرے بازاروں میں شرارت کرے ہر مقام پر وہ شرارت کرتا رہے یہ سب سے زیادہ برا شخص ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اچھوں میں کر دیں اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ